اللہ علیہ وآلہ قوة اللہ باللہ العلی لزیم عوض باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ہیلزی حدانا وما کنا لنحت دیال علا عن حدان اللہ لقجعت رسول ربنا بالحق سیدنا وشفینا وحادی نبینا مولانا مولا السقلین جد الحسن والحسین عبل قاسم محمد اللہ علیہ وآلہ تیبین تاہرین الماسومین المنتخبین المنتجبین وَلْعَانَتُ اللَّهِ عَلْعَادَائِهِمْ وَغَاسِ بِحُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ وَوِلَائِتِهِمْ وَقَتَلَتَهِمْ وَاتَشْهِمْ اجْمَئِنْ مِنْ يَوْمِنَا حَازَ إِلَا قَيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اَمَّا بَادُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارِكَ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ حُوَازَدَقُ السَّادِقِينَ وَقَالُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَزَالِكَ جَعَلْنَكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا لِتُكُونِ شُهُدَائِ الَلَنَّاسِ صلوات بھیجی محمد وَاللہ واجب الہترام موزی سامین عزائِ امامِ مظلومِ کربلا یہ مخصوص نہیں ہے کہ صرف محرم اور سفر کا مہینہ عزائِ امام کا ہے بلکہ ہر مومن کے لئے فریضہ یہ ہے کہ امام کی وسیعت بھی ہے کہ جب پانی پینا تو مجھے یاد کرنا جب کسی غریب الوطن کو دیکھنا تو میری مصیبت کو یاد کرنا یعنی تین سو ساٹھ دن ہر وقت امام کا ذکر امام کا چہرہ ہم لوگوں کے سامنے ہاں یہ مخصوص جو ایام ہیں جس میں ہم لوگ اس وقت مجلسِ اعضاء برپا کیے بیٹھے ہیں یہ اہلِ بیعت کے اوپر سخت ترین دن تھے جن کی یاد میں ہم لوگ بے قرار ہو کے اپنے گھروں سے نکل آتے ہیں ہر مذہب و ملت کے رہبر ایک شکایت اپنی قوم سے کرتے ہیں کہ ہم آواز دیتے ہیں لیکن ہمارے نوجوان مذہبی کاموں میں شریک نہیں ہوتے لیکن واحد ایک رہبر دیکھا ہے ہم نے کائنات میں جس کا نام حسین ہے کہ جب اس کے نام سے آواز دی جاتی ہے تو نوجوان لبیک کہتے ہوئے اپنے گھر سے نکل آتے ہیں وہ اپنے آرام کی پرواہ نہیں کرتے ایسی میں رہنا ہر کسی کو اچھا لگتا ہے آرام کی زندگی ہر کسی کو اچھی لگتی ہے لیکن یہ سارے آرام کو ترک کرنے کے بعد لبیک کہتے ہوئے امام حسین کے نام پر باہر نکل آتے ہیں یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ رات کتنی گزر گئی ہم کو آرام بھی کرنا ہے کھانے کی فکر ہے نہ پانی کی فکر ہے نہ کسی اور دنیا شغل کی ضرورت ہے بس یہ ہے کہ نام امام حسین پر لبیک کہنا ہے ایک سلوات بھیج دیئے محمد والوں احضان محترم یہ مجلس درسگاہ ہیں یونیورسٹی ہے امام حسین کی طرف سے اور رسول اللہ نے جو اعلان کیا جو حدیث مبارکہ ہے کہ حسین و منی و آنا من الحسین حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں یہاں پہ یہ حدیث کوئی نانا اپنے نواسے کیلئے بیان نہیں کر رہا ہے بلکہ اللہ کا رسول بیان کر رہا ہے یہاں پہ نانا اور نواسے کے رشتے کی بات نہیں ہے یہاں پہ اللہ کا رسول بول رہا ہے کیونکہ قرآن نے صاف الفاظ میں یہ اعلان کر دیا کہ محمد کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ رسول ہیں محمد کا ہر کام رسالت وہ بیٹھے ہوں تو رسالت وہ کھڑے ہو جائیں تو رسالت وہ نماز میں ہوں تو رسالت سفر میں ہوں تو رسالت آرام کر رہے ہیں ہوں تو رسالت کسی کو سلام کر رہے ہیں ہوں تو رسالت کسی کے سلام کا جواب دے رہے ہیں ہوں تو رسالت کسی کے دروازے پہ جھکتے ہوں تو رسالت کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں تو رسالت کسی کو پہلو میں آکے بٹھا لیں تو رسالت اور کسی کو بزم سے باہر نکال دیں تو رسالت ایک سلوہ بھیجئے محمد اور عالمہ وہ رسول کہہ رہا ہے کہ حسین و منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں تو تاریخ آپ دیکھئے غور کیجئے کہ یہ جو فلسفہ رسول اللہ نے بیان کیا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں تو یقیناً تین شابان چار ہجری سے لے کر نو محرم سن 61 ہجری تک امام حسین رسول اللہ سے ہیں لیکن دس محرم سن 61 ہجری سے لے کر قیامت تک رسالت امام حسین سے ہے یہ رسالت امام حسین سے ہے یہ رسول امام حسین سے ہیں یا پھر وہ اللہ کا رسول اعلان کر رہا ہے انل حسین مصبع الحدہ وصفینت النجات یہ میرا حسین ہدایت کا چراغ بھی ہیں اور نجات کی کشتی بھی ہیں اور یہ حدیث رسول ہے اس کو پریکٹیکل اگر ہم نے دیکھا تو یہ فرش اعظان نظر آئی کہ یہاں پہ ممبر لگا ہے کوئی بھی ذاکر کوئی بھی عالم مجلس کو خطاب کرتا ہے یہ الگ بات ہے کہ ذاکر بدلتے رہتے ہیں ذکر نہیں بدلتا چودہ سو سال سے ذاکر بدلتے رہے لیکن ذکر ایک تھا جو روز اول سے ہے اور وہی قیامت تک ہوتا رہے گا تو یہ ذکر ہے اہل بیعت کا یہ ممبر ہے اس سے ہدایت نوجوان اور بچوں کے لیے پہنچتی ہے تو یہ امام حسین کی مجلس ہدایت کا چراغ بن گئی اور یہ فرش اعظا کشتی نجات بن گیا جو فرش اعظا پہ آ گیا سمجھو اس کو نجات مل گئی ایک اور سلوات بھیج دیا محمد اور عالم اور یہ نسرت امام کی بات ہے یہ امام کا ناصر ہونا اور بات ہے صحابی ہونا اور بات ہے میں اکثر بار بار اسی بات کو کہتا ہوں کہ لوگ صحابیت پہ فقر کرتے ہیں صحابی ہونا فقر کی بات نہیں ہے ناصر ہونا فقر کی بات ہے کیونکہ صحابی اپنی مدد کیلئے صحبت اختیار کرتا ہے صحابی اپنے فائدے کے لئے بڑی صحبت اختیار کرتا ہے کہ بڑے انسان کے قریب پہلو میں بیٹھ جائے کسی اقتدار والے کے پاس بیٹھ جائے کسی منتری کے پاس بیٹھ جائے یعنی کوئی انسان اس کو خود فائدہ کر چاہیے ہوتا ہے تو وہ صحبت اختیار کرتا ہے جب تک جناب خدیجز القبرہ نے رسول اللہ کو اپنی کل دولت نہیں دے دی جب تک کوئی صحابی پہلوے رسول میں آکے نہیں بیٹھا جب دولت آگئی تو صحابیت بڑھنی شروع ہو گئی لیکن جو انسار تھے روز اول سے وہ انسار آخر وقت تک رہے وہ میت چھوڑ کے بھاگنے والوں میں سے نہیں تھے انسار وہ تھے جو رسول کے جنازے میں شریک تھے جو صحابی اپنے فائدے کے لئے تھے کہا کہ اب انتقال کر کے اب ان سے ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس لئے میت کو چھوڑ کے چلے گئے تو ہم ایسے صحابی کو جو ہاں یقیناً رسول اللہ کے جو جلیل قدر صحابی ہیں ان پر ہماری جانے قربان ہیں لیکن آپ عزیزان محترم سمجھئے اس بات کو محبت کا دعویٰ کرنا اور ہے محبت کے امتحان میں پاس ہو جانا اور ہے ہم محبت کرتے ہیں اپنے دوست سے ہر وقت ان کے گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت اپنے دوست کی فکر رہتی ہے لیکن اگر اس دوست کے گھر میں کوئی میت ہو جائے اور ہم موجود ہونے کے بعد اس میں شامل نہ ہوں تو یہ قیامت تک کی شکایت ہے کہا کہ یہ کیسی محبت ہے کہ جب ہمارے گھر میں کوئی موت ہو گئی تو آپ نظر نہیں آئے ہر خوشی میں آپ شامل تھے یہ محبت نہیں ہے یہ محبت نہیں ہے تو وہ جو زندگی بھر رسول اللہ کے صحبت میں بیٹھے رہے ایسا کیا ضروری کام تھا جو رسالت کی میت رکھی ہو جنازہ رسول رکھا ہو اس کے علاوہ کوئی بہترین کام ہوئی نہیں سکتا کہ اس جنازے میں شامل ہوا جائے لیکن جو روزے اول سے نسرت کرنے والے ہیں جن کے لئے رسول اللہ نے اشارت فرمایا کہ علی وہ ہیں یہ اول بھی ہیں یہ آخر بھی ہیں یہ ظاہر بھی ہیں یہ باطن بھی ہیں یہ موت بھی ہیں حیات بھی ہیں لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو سارے لقب اللہ کے لئے ہیں تو یہ حضرت علی کے لئے کیوں بیان ہے بلکہ سورج نے بھی یہی گفتگو کی تھی کہ السلام علیہ کا یا اول ہو یا آخر ہو یا ظاہر ہو یا باطن ہو تو یہ سورج نے ایسی گفتگو کیوں کی کہا کہ تم نہیں جانتے سب سے اول میری رسالت کی گواہی دینے والے علی اس لئے علی ہیں اور سب سے آخر مجھے دفن کرنے والے علی اس لئے آخر بھی علی ہیں ایک سلوات بھیجئے محمد الرعالی محمد عیدان محترم یہ ذکر کبھی ختم نہیں ہونے والا اس ذکر کو کوئی زوال نہیں ہے آپ نے غور کیا حدیثِ قصہ ہر کوئی مومن پڑھتا ہے اور جب بھی کوئی وہ نیا کام کرتا ہے یا گھر کے اندر برکتوں کے لئے برکتوں کے نزول کے لئے ہم لوگ احتمام کرتے ہیں کہ حدیثِ قصہ پڑھی جائے تو حدیثِ قصہ سیدھِ شہزادیِ کونین سے روایت ہے اور اس حدیثِ قصہ میں اللہ نے پڑھنے والا مجلس پہلی مجلس پروردگار ہے اور اعلان کر رہا ہے سکانِ سماواتِ فِلَرْض اے آسمان کی مخلوق سنو آج ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ صاحب دیکھئے یہ کیسے لوگ ہیں کہ عورتے اور مرد دونوں ایک ساتھ مجلسوں میں شامل ہوتے ہیں یہ اعتراض ہے تو بھئی حاجیوں پہ بھی اعتراض کرو کہ یہ حجنے اور حاجی ایک ساتھ کیوں حج کر رہے ہیں مجلس سب سے پہلے اللہ نے پڑھی اے سکانِ سماواتِ فِلَرْض اے آسمان کی مخلوق سنو اس میں فرشتے بھی ہیں اس میں ہورے بھی ہیں مخلوقِ آسمان میں فرشتے بھی ہیں اور ہورے بھی ہیں اور اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ آسمان کی مخلوق سنو میں یہ زمین کا فرش نہیں بچھاتا میں یہ آسمان کا شامیانہ نہیں بچھاتا میں یہ چاند اور سورج کی قندیل روشن نہ کرتا میں سمندروں کی سمیل قائم نہ کرتا لیکن ان کی محبت میں کن کی محبت میں جو اس وقت چادر کے نیچے ہیں یہ اہلِ بیتِ نبوت ہیں یہ محمد اور آلِ محمد ہیں اب یہ جو مجلسے ہوتی ہیں آپ دیکھئے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب شیعوں کی پہچان کیا ہے کہا کہ محرم میں ان کی ہاں روشنیاں قائم ہو جاتی ہیں ان کی ہاں فرش بچھتے ہیں ان کی ہاں شامیانے لگتے ہیں ان کی ہاں سبیلے قائم ہوتی ہیں اور پھر ان کا ذکر کیا جاتا ہے اس کو شیعہ کہا جاتا ہے یہی تو دلیل ہے نا شیعت کی کہ شیعہ کون کہ جو فرش بچھاتا ہے شامیانے لگاتا ہے روشنی قائم کرتا ہے سبیلے لگاتا ہے اور ذکریں محمد اور آلِ محمد کرتا ہے وہی تو شیعہ ہے تو یہ مجلس سب سے پہلے اللہ نے پڑی ہے اب کہیے کہ کائنات میں سب سے پہلا شیعہ پروردگارِ عالم ہے ایک سلوات بھیجے محمد اور آلِ محمد تو ایدانِ محترم نصرت کرنے والے ہیں یہ عزادار ناصرِ امام ہیں یہ شاعر ناصرِ امام ہیں یہ ذاکرین یہ علومہ یہ سب ناصرِ امام ہیں یہ سب نصرتِ امام ہو رہی ہیں ابھی آپ نے بہترین اشار جناب نظم لکھنوی صاحب سے بھی سنیں اور جناب نے بہت اچھا سلام پڑھا مسائب کا مکمل مجلس تو ہو چکی کہ اس میں فضائل کے اشار بھی بیان ہو گئے اور مسائب اور رقت ہو گئے جو مالِ مجلس ہے یہ تذکرہ یہ ہدایتیں یہ بچوں تک پہنچ جائیں جس آیہ کریمہ کو اس مجلس کا عنوان قرار دیا ہے اس میں خداوندعالم نے اعلان کیا وَقَذَالِكَ جَالْنَكُمْ اُمَّتًا وَسَتًا ہم نے کچھ مخصوص ہستیوں کو امت میں سے امتِ وسط بنایا کیوں بنایا لِتُقُونِ شُهُدَائِ عَلَ النَّاس تاکہ وہ انسان اور اللہ کے درمیان گواہ بن جائیں انسان اور اللہ کے درمیان وہ شہید ہوں گواہ ہوں یعنی ہم لوگ وہ ہیں کہ ہم ہر وقت اپنے امام کی نگرانی میں ہیں ہمارے ہر عمل کے گواہ ہمارے امام ہیں ان لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ جن کا کوئی امام نہیں ہے بلکہ آج تو یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب امامِ زمانہ ایک سلوات بھیجے محمد والم کہ صاحب شیعوں کا عقیدہ ہے کہ پیدا ہو چکے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ پیدا ہوں گے یعنی قائل ہیں امام سے کہ آخری زمانے میں ایک امام مہدی آئیں گے جو دنیا کو عدل سے بھر دیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی پیدا ہوں گے ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب پیدا ہوں گے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ پیدا ہو چکے پردہ غیب میں ہیں تو بھائی ہمیں ہماری گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ انتظار کیوں کر رہے ہیں کہ پیدا ہوں گے آج تو ماشاءالجہ سے مجورٹی بھی بہت ہے اور ای وی ایم مشین کا بھی زمانہ ہے ضروری نہیں کہ اس ٹیم پیپر ہی ہوں آپ الیکشن کر کے چن لیجیے ایک امام اپنے لیے انتخاب کر لیجیے ایک امام اپنے لیے وہ کہیں گے کہ نہیں یہ آخری امام ہیں یہ اللہ کی طرف سے آئیں گے ان کا انتخاب ہم نہیں کر سکتے کہا کہ جب پہلے کا انتخاب کر سکتے ہو تو آخری کا کیوں نہیں کر سکتے اس وقت تو لوگ اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں تھے آج تو باشعور لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں ٹیکنیکل انسان ہیں آج کے زمانے میں بڑے جدید زمانے میں زندگی گزارنے والا ہے آج تو باشعور انسان ہے آج تو لوجکلی بات کرنے والا ہے جب آج کے زمانے کے پڑھے لکھے انسان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں بنا سکتے اللہ بھیجے گا تو اس دور کے کیسے جاہل لوگ تھے کہ جس کو رسول اللہ نے ہاتھوں پہ بلند کر کے دکھا دیا اور اس کے باوجود بھی اقرار کرنے سے انکار کر رہے ہیں بھئی قرآن نے کچھ باتیں ایسے ہی نہیں بیان کی ہیں بلکہ اس طریقے سے بیان کی ہیں کہ کوئی اندھا جنت میں نہیں جائے گا کوئی بہرہ جنت میں نہیں جائے گا کوئی گونگا جنت میں نہیں جائے گا بھائی یہ کیا اندھے نے کوئی خطہ تھوڑی کی ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا یا گونگے نے کوئی خطہ نہیں کہا کہ آپ سمجھے نہیں گونگا وہ کہ زبان ہونے کے بعد ذکر اہل بیت نہ کرتا ہو وہ اللہ کے نزدی گونگا ہے بہرہ وہ کہ جس نے اہلانِ ولایت کو سنا ہو اور کہہ رہا ہے کہ میں سن نہیں پایا اس کو اللہ نے بہرہ قرار دیا کہ یہ جہنم میں جائے گا اندہ وہ کہ جس نے رسول کے ہاتھوں پہ مولا کائنات کو دیکھا ہو اور اس کے بعد کہہ رہا ہو کہ میری بینائی کمزور ہو گئی تھی میں دیکھ نہیں پایا کہ کس کو بلند کیا گیا تھا تو ایزان محترم یہ امتِ وسط ہیں وسط کیا ہے دو لفظ قرآن میں آئے ہیں ایک وسط ہے ایک وسط ہے وسط کے معنی بھی درمیان اور وسط کے معنی بھی درمیان لیکن اگر دونوں الگ الگ لفظ ہیں اور دونوں کے معنی ایک جیسے ہوں تو ایک جیسے معنی بھی ان میں بھی فرق ہوتا ہے اب جیسے کہ اس مجلس میں فرشی آزا پہ کچھ لوگ درمیان میں ہیں فرش پر تو کچھ لوگ چار پانچ لوگ درمیان میں جو ہوں گے ان کو وسط کہا جائے گا ان کو وسط کہا جائے گا لیکن اگر انشٹیپ ناپنے کے بعد بلکل سینٹر پائنٹ رکھا جائے تو وہاں پہ ایک شخص سے زیادہ نہیں ہوگا اس کو وسط کہا جائے گا جیسے پوری کائنات میں پوری کائنات میں مکہ شہر وسط ہے خانہ کعبہ وسط ہے مکہ پورے دنیا میں درمیان میں ایک شہر ہے لیکن خانہ کعبہ بلکل سینٹر پائنٹ پہ ہے اس کو وسط کہا جائے گا ایسے ہی امت محمدیہ میں بلکہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبی بھی امت محمدیہ میں ہیں یہ نہیں کہ صاحب ان کی امتیں الگ الگ تھی لیکن یہ سب کے سردار ہیں تو یہ بھی ان کی امت میں ہیں اور یہ رسول یہاں دنیا میں آکے نبی نہیں بنے بلکہ وہ رسول تو یہ اعلان کر رہے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم مشٹی اور پانی کے درمیان میں تھے تو یعنی روزے اول سے وہ نبی ہیں تو یہ جتنی بھی مخلوق ہے یہ سب امت محمد میں ہے تو یہ جو نبی ہیں یہ ہیں وسط اور آل محمد کو اللہ نے وسط بنایا ہے ان کی مثال خانہ کعبہ کی طرح ہے اور یہ شہید ہیں یہ گواہ ہیں انسان اور بندے کے درمیان ایک سلوات اور بھیجئے محمد وآلہ یہ گواہ ہیں یہاں بھی گواہ رہیں گے اور قیامت میں بھی گواہ رہیں گے ایسا نہیں ہے کہ صاحب دنیا میں ہی گواہ ہیں قیامت میں نہیں ہوں گے جو یہاں ہیں وہی وہاں ہیں اب یہی حساب کتاب لینے والے قیامت میں ہوں گے لیکن کچھ کتابوں میں ایسا درج ہے کہ صاحب وہاں پہ کوئی نہیں ہوگا اور سیدھے اللہ میاں آئیں گے اور حساب کریں گے بندوں سے یہی ہے نا سیدھے اللہ میاں اور ایک تخت پہ یا کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے لباس بھی بیان کر دیا کہ صاحب یہ لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور ایک ایک انسان اللہ کے قریب آئے گا اور اللہ اس کا حساب کتاب لے گا بھئے قسم خدا کی اگر اللہ حساب کرنے کے لئے آ جائے تو سارے جواب ہمارے پاس ہیں اگر اللہ ہوا موجود بیٹھا ہوا تخت پر اور وہ ہمارا حساب لے تو اس کے لئے ہمارے پاس جواب تیار ہیں پہلا سوال تو نماز کے لئے ہر کوئی کہتا ہے کہ صاحب پہلا سوال نماز کے لئے ہوگا تو اللہ پوچھے گا کہ بھائی یہ صبح کی نماز تم نے کیوں نہیں پڑھی تو ہمارا جواب ہوگا ہم سو گئے تھے اٹھ نہیں پائے تو اللہ سخت لہجے میں کہے گا بھائی کیوں سو گئے تھے تو ہمارا جواب ہے اگر اللہ حساب لے رہا ہے تب کہ پروردگار تو تو کبھی سویا ہی نہیں تجھے کیا معلوم نیند کتنی پیاری ہوتی ہے بھائی یہ بندے کا جواب ہے یہ بندہ جواب دے گا کہ تُو تو کبھی سویا ہی نہیں تجھے کیا معلوم نیند کیا ہوتی ہے اللہ مسکرائے گا کہا کہ زہرین کی کیوں نہیں پڑھی کہا کہ ہم روزگار میں لگے ہوئے تھے بیوی بچوں کے لئے روزگار کے تمام میں تھے کہا کیوں لگے تھے نماز چھوڑ کے کہا پروردگار تیرے تو بیوی بچے ہے نہیں تجھے کیا معلوم کہ بیوی بچوں کے لئے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے پھر اللہ مسکرائے گا دیکھیں اگر اللہ حساب لے رہا ہے اس کے بعد کہے گا کہ مغربین کی کیوں نہیں پڑھی کہا کہ اتنا تھک گئے تھے دن بھر مزدوری کرتے ہوئے کہ اب آرام کرنے کا دلچارہ کہا کیوں آرام نماز چھوڑ کے آرام کہا پروردگار تُو نے تو کبھی آرام کیا نہیں تجھے کیا معلوم آرام کیا ہوتا ہے تو دیکھیں اگر اللہ سیدھے سوال کرتا ہے تو بندے کے پاس یہ جواب ہیں اسی لئے وہ خود ہدایت دینے نہیں آیا نہ خود ہدایت دینے کیلئے آیا نہ خود حساب لے گا جس امتِ وسط کو ہدایت کے لئے حادی بنایا ہے وہی وہاں ہدایت وہی ماں بیٹھے ہوئے ہوں گے اور وہی حساب لیتے ہوئے ہوں گے اب جب مولا کائنات پوچھیں گے کہ صبح کی نماز کیوں نہیں پڑھی تو بندہ یہ جواب نہیں دے سکتا یہ پوچھیں گے کہ زہرین کی نماز کیوں نہیں پڑھی تو بندہ یہ جواب نہیں دے سکتا مولا سے یہ سوال کا جواب نہیں ہو سکتا کہ صاحب آپ کو کیا معلوم وہ مولا ہاتھ کے ہتیلیوں کے زخم دکھا دیں گے کہ میں نے اتنی رسیوں سے پانی کھیچا ہے کہ میرے ہاتھ میں زخم پڑے ہوئے ہیں صبح کی نماز کے لئے وہ امام ہمارا کہ جو اپنے قاتل کو سوتا ہوا برداشت نہ کر سکے اور ٹھوکر مار کے کہا اٹھ نماز کا وقت ہو گیا تو وہ اپنے چاہنے والوں کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ اس صبح کی نماز سے غافل ہو جائیں ایزان محترم یہ ہدایتیں ہیں یہ نماز نماز کو ہلکا نہ سمجھئے مولا کائنات ارشاد فرما رہا ہے آنا صلات المومن میں ہوں مومن کی نماز تو یہ امتِ وسط ہیں جن کو اللہ نے ہمارے لئے ہدایت کے لئے خلق کیا ہے اور ان امتِ وسط یہ وہ ہیں جن پہ اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں یہ کوئی اور نہیں ہے اللہ کی نعمتیں تمام ہوئیں جن پہ دین کو مکمل کیا گیا جن کی ولایت کے صدقے میں رسالت کو باقی رکھا گیا کہ رسالت کیا ہے رسالت کا کام کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ولایت کو پہنچا دیا جائے تبلیغ کا کام یہ ہے کہ ولایت کی تبلیغ ہونی چاہیے نماز اور روزی کی تبلیغ تبلیغ نہیں ہے یہ تو حکم ہے قانون ہے اس کو تو آپ کو فولو کرنا ہے تبلیغ کہتے ہیں ولایت کو پہنچا دینا پورے قرآن مجید کو پڑھ لیجئے بسم اللہ سے ونناس تک ایک ہی آیت ہے تبلیغ کی یا ایہر رسول اللہ بللغ نہ نماز کیلئے کہیں تبلیغ کا حکم ہے نماز کی تبلیغ کا حکم نہیں ہے نماز قائم کرنے کا حکم ہے روزی کی تبلیغ کا حکم نہیں ہے روزہ رکھنے کا حکم ہے ماں باپ کو حکم ہے کہ اپنے بچے جب پانچ برس کے ہو جائیں تو ان سے کہیں کہ وہ ہاتھ مو دو کے نماز پڑھیں ساتھ برس کے ہو جائیں تو ان کو مکمل نماز سکھا دی جائے اور اگر وہ نماز سے غافل ہوں تو ان کو کھانا نہ دیا جائے یہ سزا دی جائے اگر بچے نماز نہیں پڑھیں گے تو والدین کا گریبان پکڑا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کو نماز کیوں نہیں سکھائی لیکن اگر مولوی کی بات آ رہی ہے عالم دین کی بات آ رہی ہے تو عالم دین سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز کیوں نہیں سکھائی ان سے پوچھا جائے گا تم نے ولایت کی تبلیغ کیوں نہیں کی ولایت کی تبلیغ کیوں نہیں کی ایک سلوات بھیجئے محمد اور عالمات اللہم حکمай حیدان محترم یہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ نبوت سے تقابل کر لیتے ہیں امامت کا ارے نبوت کیا ہے یہ آل محمد رسول اللہ کا خون ہیں اور نبی رسول کے پسینے سے بنے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ پسینہ افضل ہوتا ہے کہ خون افضل ہوتا ہے محدث دیلوی نے کتاب لکھی جس کا نام ہے سر شہادتین اور اس میں انہوں نے بیان کیا کہ صاحب اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جو عظیم مرتبہ ہے وہ ہے شہادت اور اللہ نے ہر نبی کو شہادت دی لیکن اپنے آخری نبی کو ماذا اللہ ماذا اللہ شہادت سے محروم رکھا کیا یہ بات عقل میں آنے والی ہے کہ نبی جو ان کے غلام ہیں وہ تو شہادت کے درجے پہ فائد ہو جائیں اور رسول شہید نہ ہو پھر انہوں نے آگے لکھا دیکھا وضاحت دیکھئے اس لیے شہادت دو طریقے سے ہوتی ہے ایک میدان میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے اور ایک شہادت زہر دے کے پوشیدگی کے عالم میں شہید کر دیا جائے تو اللہ نے اپنے حبیب کو مرتبے کو بلند کرنے کے لیے دونوں شہادتیں دیں لیکن ان کے نواسوں کے ذریعے سیر شہادتین کتاب کا نام ہے مہدیس دیلوی نے لکھا کس کے ذریعے کہ دو نواسے امام حسن اور امام حسین ایک زہر سے شہید ہوئے ایک میدان قتال میں تلوار سے قتل کیے گئے شہید ہوئے یہ دونوں نواسوں نے اپنے نانا کی شہادت کو مکمل کیا یعنی رسول کی شہادت نواسوں کے ذریعے اللہ نے قبول کی ہم کہیں گے مہدیس دیلوی آپ نے بات تو بہت اچھی لکھی کہ رسول اللہ کی شہادت امام حسن اور امام حسین کے ذریعے اللہ نے مرتبے پہ فائز کیا تو پھر تھوڑا سا زہمہ طور کر لیتے آگے یہ بھی لکھ دیتے کہ امام حسن کی شہادت رسول اللہ کی شہادت امام حسین کی شہادت رسول اللہ کی شہادت امام حسن کا قاتل رسول اللہ کا قاتل امام حسین کا قاتل رسول اللہ کا قاتل ایک سلوات بھیجے محمد العالم بھائی اگر نوازوں کے ذریعے شہدت لی ہے تو ان کا قاتل رسول کا قاتل ہوا جس نے ان کا خون بہایا اس نے رسول اللہ کا خون بہایا اور آپ آج ایسے ایسے یزید کی اولادیں سامنے آگئی ہیں کہ آج یزید کو بھی اب سمجھ میں ہم کو آیا کہ جب لوگ یزید کو رضی اللہ کہنے لگے تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے بلکہ رضی اللہ کو چیک کیجئے کہ جب لوگ یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں تو جتنے رضی اللہ ہیں ان کے کردار میں کہیں یزید تو شامل نہیں ہے اس لئے رضی اللہ کہا جا رہا ہے ایک سلوات اور بھیجئے محمد اور عالمان عیدان محترم یا علیہ اللہمہ خلال محمد اللہ نے ہر نبی کی دعا کو قبول کیا ہر نبی نے بیٹے کی دعا کی بیٹے کی دعا قبول ہوئی اور ہر نبی کے بیٹے کو اللہ نے نبی بھی بنایا ہر نبی کے بیٹے کو نبی بھی بنایا جس نے دعا کی بیٹے کی اس کو نبی بنایا حضرت آدم نے شیز کی دعا کی شیز کو نبی بنایا حضرت ابراہیم نے دعا کی اسماعیل کو بھی نبی بنایا اسحاق کو بھی نبی بنایا یعنی یہ سلسلہ چلتا رہا تو یہ آخری نبی تو ان کے بھی بیٹے نبی ہونے چاہیے یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے قرآن نے بھی امام حسن امام حسین کو رسول اللہ کا بیٹا کہا جب نصارہ سے مباہلہ ہوا اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنے نفسوں کو لائیں تم اپنے نفسوں کو لائیں اور جھوٹوں پر خدا کی لانت ہو تو ادھر بیٹے بن کے کون چلے امام حسن امام حسین ہماری زیارت میں بھی یہ ہے السلام علیہ قیبن رسول اللہ یہی ہے نا تو یعنی ثابت ہیں بیٹے قرآن سے بھی اور زیارت امام سے بھی لیکن یہ رسول اللہ کی اگر گھر میں پیدا ہوتے رسول اللہ کے بیٹے ہوتے تو اللہ ان کو نبی بناتا لیکن اپنے آخری نبی پر نبوت کو ختم کرنا تھا آخری نبی پر نبوت کو ختم کرنا تھا اسی لیے رسول اللہ کے بیٹے مولا کائنات کے گھر میں پیدا ہوئے اسی لیے رسول اللہ کے بیٹے مولا کائنات کے گھر میں ہوئے کیونکہ اگر رسول کے گھر میں ہوتے تو یہ نبی بنتے لیکن ختم نبوت نہ ہوتی پھر اس کے بعد امامت کا سلسلہ تھا اس لیے مولا کائنات کے گھر میں پیدا ہوئے ایک اور ایسی شہزادی ہیں جن کو اللہ نے یہ شرف دیا کہ ان کے بطن سے جو بھی بیچا پیدا ہوگا وہ وقت کا امام ہوگا وہ ہے شہزادی فاطمہ زہرہ ان کے شکم سے جو بھی بیٹا پیدا ہوگا وہ وقت کا امام ہوگا تو جیسے رسول کے بیٹے رسول ہونے چاہیے اور وہ مولا کائنات کے گھر میں پیدا ہوئے ایسے ہی شہزادی کونین کا ایک بیٹا جو عرش پہ یبنہ زہرہ کے نام سے مشہور ہے جو فاطمہ زہرہ کا بیٹا ہے لیکن اگر دنیا میں شکم شہزادی کونین سے پیدا ہوتا تو امام بنتا اس لیے ان کے لیے ایک دوسری شکم کا انتخاب کیا گیا کہ کون اس لیے مولا کائنات نے کہا کہ بہتر قبیلہ تلاش کیا جائے کہ جس گھرانے کی ایسی ایسی خاتون ہو کہ جو باز کی ماں بننے کی صلاحیت رکھتی ہو ایسا ہی نہیں ہے کہیں عورت ایسا ہے اتمام ہم نے نظر نہیں آیا کہ فاطمہ کے بیٹے کو جو اپنی شکم میں رکھ سکتی ہو ایسی خاتون کا انتخاب کیا جائے ایسی خاتون ہے حضرت ابو طالب کی ماں کا نام بھی فاطمہ تھا حضرت عبداللہ کی ماں کا نام بھی فاطمہ تھا مولا کائنات کی ماں کا نام بھی فاطمہ تھا حضرت عباس کی ماں کا نام بھی فاطمہ تھا امام حسن امام حسین کی ماں کا نام بھی فاطمہ زہرہ ہے ایک سلوات بھیجے محمد والا ایسی شکم کا انتخاب کیا گیا کہ جو عباس کی کو اپنے شکم میں رکھ سکیں عیضان محترم چونکہ یہ یبنہ زہرہ ہیں اور جب یہ انتخاب ہوا دیکھئے یہ امت وسط ہے یہ شہید ہیں میں اس مجلس کے آخر میں اس شہادت کو ایک ہی لفظ پر مجلس کو ختم کرنا ہے کہ شہادت قتل ہونے کا نام نہیں ہے بلکہ گواہی دینے کا نام ہے ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ صاحب کوئی قتل ہو گیا اور آج کل کا تو زمانہ ایسا ہو گیا ہے کہ مٹ بیڑ میں پولیس والے مارے گئے تو کہا شہید ہو گئے قتل ہونا اور ہے شہادت اور ہے شہادت اس کی ہے کہ جس نے اللہ کی توہید رسول کی رسالت اور مولا کائنات کی ولادت کی گواہی دی ہو بس وہ شہید ہے اور جس نے یہ گواہیاں دی اسی کیلئے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا من ماتا علا حب علی محمد ماتا شہیدہ شہید ہے وہ کہ جس نے جو اہل بیعت کی محبت پر جو اہل بیعت کی محبت پر ہوگا یہ ساری گواہیاں دے گا یہ ساری گواہیاں دے گا ہم بستر مرک پہ بھی مر گئے کوئی قتل نہیں ہوئے اس کے بعد بھی شہید ہیں تو اس کا مطلب قتل ہونے کا نام شہادت نہیں ہے گواہی دینے کا نام شہادت ہے ایک سلوات بھیجے محمد تو اگر شہزادی کے شکم سے پیدا ہوتے تو امام وقت ہوتے اس لئے حضرت محسن شکم مادر میں شہید ہو گئے اور حضرت عباس کے لئے انتخاب کیا گیا اور جب وہاں پہ عقد کا پیغام پہنچا تو حضرت عقیل نے یہ کہا کہ پہلے بیٹی سے پوچھ لیجئے تو جب والدین بنی کلاب کے سردار ان کی بیوی اپنی بیٹی کے پاس گئیں تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی سو رہی تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ شہزادی ایک اونین تشریف لائی ہیں اور انہوں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے دلن بنایا اور اس کے بعد کہا کہ اے میرے بیٹے کی ماں تجھ پر میرا سلام ہو تو یہ کون ہیں جناب ام البنین فاطمہ کلبیہ یہ عرب کے بڑے مشہور قبیلے چار قبیلے بہت مشہور ہیں تو قبیلے بہت بنی حاشم عزت میں علم میں حلم میں مرتبے میں سیادت میں سب سے بلند کردار میں سب سے بلند کوئی قبیلہ تھا تو بنی حاشم ایک قبیلہ تھا بنی سقیف جہاں کے لوگ بہت خوبصورت ہوا کرتے تھے یعنی خوبصورتی میں بے مثال کوئی قبیلہ تھا تو اس کو بنی سقیف کے نام سے مشہور ہوا بہت دری میں اور اہلِ بیت کے مودت میں سب سے عظیم قبیلہ تھا بنی کلاب یہ تین قبیلے سب سے افضل جو اہلِ بیت کے چاہنے والے ہوئے ایک قبیلہ سا بنی امیہ جو بدصورتی میں بد کرداری میں یعنی جتنے بھی کردار خراب ہیں وہ سب اس کے اندر موجود تھے جو آج تک بھی نظر آتے ہیں تو یہ بنی کلاب وہ قبیلہ جس کا انتخاب کیا مولا کائنات نے حضرت عباس کے لیے اور پوری زندگی میں کوئی تمنا نہیں کی صرف ایک تمنا کہ پروردگار مجھے ایک بیٹا چاہیے جو میرے حسین کے کام آئے کیا مولا کائنات کی دعا نبیوں سے الگ ہو سکتی ہے وارث آدم یہ ہیں وارث نو یہ ہیں وارث ابراہیم یہ ہیں وارث موسیٰ یہ ہیں وارث عیسیٰ یہ ہیں سارے نبیوں کے وارث یہ تو وراثت میں دعائیں ہیں اور دعا ہر نبی نے کی کہ پروردگار مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو تیرے دین کے کام آئے حضرت آدم کی دعا دین کے کام آئے ایسا بیٹا عطا کر حضرت ابراہیم کی دعا دین کے کام آئے ایسا بیٹا عطا کر ہر نبی نے یہ دعا کی کہ پروردگار مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو تیرے دین کے کام آئے لیکن مولا کائنات کو بھی تو یہ دعا کرنی چاہیے تھی کہ مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو پروردگار تیرے دین کے کام آئے لیکن ان امان دعا کر رہے ہیں پروردگار ایسا بیٹا عطا کر جو حسین کے کام آئے جو حسین کے کام آئے یعنی مولا یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس دین کی دعا سارے نبیوں نے مل کے مانگی اسی دین کا نام حسین ہے اسی دین کا نام حسین ہے ایک سلوات بھیجے محمد والوں دعا کی کہ ایک بیٹا دے کہ جو تیرے میرے حسین کے کام آئے اور حسین کے کام اس کے بعد کہا کیسا بیٹا من مثلہی جو بالکل میری مثال ہو ایزان محترم یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ شجاعت ہی کی مثال ہو یعنی جو شخصیت مولا کائنات کی تھی وہ پوری مثال حضرت عباس ہوں علم کی بات ہو تو علم میں بے مثال علم کی بات ہو تو علم میں بے مثال عبادت کی بات ہو تو عبادت میں بے مثال شجاعت کی بات ہو تو شجاعت میں بے مثال یعنی بالکل حیدر کررار کی شبیح ہو اور اللہ سے جیسی دعا حضرت علی نے کی ہے ویسے ہی شاہکار حضرت عباس کو اللہ نے بھیجا ایک سلوات بھیجے محمد والوں حیدان محترم یہ مولا کائنات کی تمنا لوگ آج ہم لوگوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حضرت عباس کے معصومیت کے قائل نہیں بلکل صاف صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں بھئی آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا دلیل ہے کہ وہ معصوم نہیں حضرت عباس نے تو ترکِ اولہ بھی کیا لیکن پھر بھی نبی ہیں معصوم ہیں ان کا کوئی ترکِ اولہ ہی بتا دیجئے تاریخ میں اٹھا گیا کہ حضرت عباس نے فلا جگہ پہ ترکِ اولہ کیا ہو اور دلیلیں تو اتنی ہیں ان کی معصوم ہونے کی مسائب نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن چوتھے امام جب بارہ محرم کو بے اجاز امامت لاشے دفن کرنے کیلئے آئے تو سارے لاشے بنی اصد کے بچ لوگوں نے مل کے دفنائے اور آنے کے بعد کہا کہ یہ ابن رسول اللہ دو لاشے ایسے ہیں جو ہم سے اٹھتے نہیں کہا کہ ان کے قریب نہ جانا دفنِ معصوم بدستِ معصوم غسلِ معصوم بدستِ معصوم امام نے سنت کر دی یعنی امام کو معصوم کو صرف معصوم ہی دفنہ سکتا ہے معصوم کو صرف معصوم ہی غسل دے سکتا ہے اب آپ دوسرا نظارہ دیکھئے جب امامِ حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو محمدِ حنفیہ نے زد کی امامِ حسین سے کہ میں بھی غسل میں شامل ہوں گا امام نے منع کیا کہ تم اس غسل میں شامل نہیں ہو سکتے لیکن محمدِ حنفیہ بھی حضرت علی کے بیٹے تھے امامِ حسن کے بھائی بھی تھے اسرار بڑھا کہا کہ ٹھیک ہے تم آؤ لیکن کیا تم کو معلوم ہے کہ ہم نور کے جو بندے ہیں جو ہم اللہ کا نور ہیں جب غسل کے وجہ لیے ان کے بدن سے لباس کو اتارا جائے گا تو ان کے بدن سے ویسا نور ساکت ہوگا کہ جس کو عام آنکھیں برداشت نہیں کر پائیں گی اندہ ہو جائے گا وہ انسان جو اس نور کو دیکھ لے تو محمد حنفیہ نے ہاتھ جوڑ کہا کہ یہ کیسا نور ہوگا کہا کہ یہ ویسا ہی نور ہوگا جو کوہ تور پہ چمکا تھا اور بنی اسرائیل جل کے خاک ہو گئی تھی اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے تھے یہ ویسا نور ہوگا کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہا کہ نہیں دیکھ پاؤ گے اندے ہو جاؤ گے محمد حنفیہ ہیں حضرت علی کے بیٹے ہیں منع کر رہے امام حسین کے اندے ہو جاؤ گے لیکن زد تھی کہ میں غسل میں شامل ہو جاؤں کہا کہ اگر تم غسل میں شامل ہونا چاہتے ہو تو اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھو یہ نور نہیں دیکھ پاؤ اور محمد حنفیہ نے آنکھوں پہ پٹی باندھی اور وہ پانی بھر بھر کے دیتے تھے اور غسل دینے والے کون تھے حضرت عباس اور امام حسین علیہ السلام غسل دے رہے تھے یعنی حضرت عباس اور امام حسین کا امام حسن کو ایسی عالت میں غسل دینا یہ پوری ثابت کرتا ہے کہ جیسے معصوم امام حسین تھے ویسے ہی معصوم حضرت عباس تھے ماں تو حضرت علی کے بیٹے ہیں محمد حنفیہ جن کے لئے پانکوں پہ پٹی بندوا دی گئی یہ ان کی معصومیت ہے عیضان محترم حلم عبادت کیونکہ ہم لوگ شجاعت کے علاوہ کوئی زیادہ بیان نہیں کر پاتے حضرت عباس کا حضرت عباس کے مرتبے کو سمجھئے حضرت عباس کا مرتبہ وہ مرتبہ ہے کہ امام حسن اور امام حسین جوانان جنت کے سردار ہے یقینا لیکن جب انہوں نے لباس کی تمنہ کی تو شہزادی نے یہ کہا کہ ابھی درزی لے کے آتا ہوگا اور اللہ نے رضوان جنت کو یہ حکم دیا کہ ہرگز یہ نہ کہنا ترے سیدہ پہ جا کر کہ میں رضوان جنت آیا ہوں شہزادی نے کہا ہے کہ میں حسنین کا درزی ہوں تو جا کے کہنا کہ میں حسنین کا درزی ہوں تو یہ جنت میں لباس کس نے تیار کیا امام حسن امام حسین کا کوئی تو مقصد ہوگا کوئی تو وہاں پہ بیٹھا ہوگا سینے کے لیے کون ہے وہاں حضرت عدریس کو صرف اسی ڈیوٹی کے لیے جنت میں رکھا حضرت عدریس زندہ نبی ان کو جنت میں رکھا اللہ نے یہ وہ نبی ہے جنہوں نے کپاس کی کھیتی کی جنہوں نے دھاگا بنایا جنہوں نے لباس تیار کیا یعنی کائنات میں جو آج ہم لباس پہن رہے ہیں یہ حضرت عدریس کی دین ہے ان کو اللہ نے انتخاب کیا کہ کبھی رسول کی بیٹی حسنین کے لیے لباس منگائیں گی تو اس لباس کو سینے والا کوئی معصوم نبی ہونا چاہیے اور حضرت عدریس کو اسی ڈیوٹی کے لیے جنت میں رکھا یہ ہیں امام حسن امام حسین اور وہ ہیں نبی عدریس جن کا نام ہے جن کی خدمت کے لیے ان کی ڈیوٹیز ہے کہ وہ لباس سینے امام حسن امام حسین کا حضرت عدریس نے لباس سیا رضوان جنت لے کے آیا یہ مرتبہ ہے امام حسن اور امام حسین کا کہ عدریس لباس سیئے اور رضوان جنت لے کے آئے لیکن ذرا مرتبہ حضرت عباس کا بھی سمجھئے کہ خاتون جنت کے حکم سے رضوان جنت لباس امام حسن امام حسین کا لے کے آیا لیکن حضرت عباس اس ذات گرامی کا نام ہے کہ جس کا لباس خود اپنے ہاتھوں سے شہزاد یہ کونین نسیہ ہے تاریخ ہے اور کرتے سی سی کے رکھے اور وسیعت کی ہے مولا کائنات کو کہ جب عباس سال بر کا ہو جائے تو یہ کرتہ پنانا جب دو برس کا ہو جائے تو یہ کرتہ پنانا حیزان محترم یہ تذکرہ حضرت عباس ایسا ہی ہے کہ ہمارا دل اور آنکھیں ہر وقت بھری رہتی ہیں اس نام کے آگے ہم قربان ہیں اس نام کے آگے یقیناً حیزان محترم مسائب ابھی نہیں پڑھ رہا ہوں میں یہ حضرت عباس ہیں جن کے لیے شہزادی نے خود لباس تیار کی ہیں امام حسن امام حسین آپ لوگوں کے سنے ہوئے واقعات ہیں کہ وہ ہیں کہ جبریل جو سید الملک ہیں وہ امام حسن اور امام حسین کا جھولا جھولانے کیلئے آیا کرتے تھے شہزادی کے گھر میں خدمت کرنے کیلئے آیا کرتے تھے یہ امام حسن اور امام حسین ہیں کہ سید الملک آ کے ان کی ہاں خدمت کرتا ہے جھولا جھولاتا ہے یہ حضرت عباس ہیں کہ جن کا جھولا امام حسن جھولاتے ہیں امام حسین جھولاتے ہیں آپ مرتبہ سمجھئے پانچویں امام علیہ السلام سے پوچھا تھا امام صلی اللہ محمد کہ اپنے جد حضرت عباس کے بارے میں کوئی بتائیے تو امام کا قول ہے اخبار الماسومین کتاب اس میں لکھا ہوا ہے امام نے فرمایا کہ جیسے تم لوگوں کے درمیان ہم آل محمد کا ذکر عبادت ہے ویسا ہم آل محمد کے درمیان ذکر عباس عبادت ہے آپ سمجھیں گے حضرت عباس کا مرتبہ کیا ہے اور چوتھے امام نے تو مہر لگا دی کہ میرے چچا کو سمجھنے کے لیے کم سے کم معصوم ہونا ضروری ہے یعنی غیر معصوم کے تو سمجھ میں ہی نہیں آئیں گے کہ حضرت عباس کس ذات کا نام ہے اور وہ حضرت عباس کہ جو بچ بنے سے جناب ام البنین نے بس یہی بتایا کہ تم کی تمہاری تمنا تمہارے بابا نے حسین کے لیے کی ہے حسین کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا اور حضرت عباس صاحب کی طرح ہر وقت حضرت عباس کے ساتھ حضرت عمام حسین کے ساتھ ہے لیکن عزیزان محترم آپ سمجھئے کہ برداشت ایک شجاہ دلیر ہو اور اس کو کچھ چیز برداشت کرنی ہوں تو وہ برداشت ایسے ہی نہیں کرتا ہے اور ہم کبھی برداشت نہیں کر پاتے وہ باتیں جو صبر دکھایا حضرت عباس نے شجاہت کے ساتھ ساتھ کہ جب امام حسن کی شہادت ہوئی اور ان کے جنازے پہ تیر آئے تو جناب قاسم دو برس کے آغوش مادر میں ہیں اور جناب ام فروا صرف یہ بیان کر رہی ہیں یہ بیان کر رہی ہیں قاسم اگر تم جوان ہوتے تو تمہارے کس کی مجال تھی کہ تمہارے بابا کے جنازے پہ تیر آ جاتے اور وہاں کھڑے ہوئے حضرت عباس سن رہے ہیں آپ سوچئے کہ کیسے برداشت کیا ہوگا تلوار کو میان سے نکالا کہا کہ ابھی آقا سے حکم دلائیے جو غیز آیا ہے حضرت عباس کو امان دوڑ کے آئے کلیجے سے لگایا عباس تمہارا جہاد کربلا میں ہے کربلا کے علاوہ جہاد نہیں ہے کہاں کہاں امام حسین نے روکا ولید کے دربار میں غیز آگیا شیر کو عباس تمہارا جہاد کربلا میں ہے تلوار کو میان میں رکھ لیا حج کرنے امام آگئے دیکھا کہ خنجر چھپے ہوئے ہیں عرام کے اندر اور حضرت عباس نے دیکھا تو خانہ کعبہ کی چھت پر پہنچے اور وہاں جا کے ایک ایسا فصی اور پلی خطبہ دیا کہ اس خطبے کو آج بھی آپ دیکھیں مولا کائنات کے خطبوں سے میچ کیجئے کیا بلاغت تھی اس خطبے کی کہ جیسے مشرقین سمجھتے تھے کہ ہم رسول کو قتل کر دیں گے لیکن ہمیشہ رسول کے ساتھ ساتھ ان کا بھائی تھا اور رسول کے بھائی کے ہوتے ہوئے کسی کی مشرق کی مجال نہیں تھی کہ جو رسول کو قتل کر دیتا کیا تم بھول گئے یہ واری سے رسول کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہوں میرے ہوتے ہوئے کس کی مجال ہے تم کیا سمجھتے ہو جس خانہ کعبہ کا تم تواف کر رہے ہو خانہ کعبہ میں میرے بابا کی ولادت ہوئی ہے میرے بابا کو شرف نہیں ملا کہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے بلکہ میرے بابا کی ولادت نے خانہ کعبہ کو شرف بخشا ہے کہ اس میں علی پیدا ہوئے میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے احرام میں خنجر چھپے ہوئے ہیں اگر میرے آقا کی طرف کسی نے نظر اٹھا کے دیکھا تو تم تاریخ گواہ ہے کہ جیسے اللہ نے ابابیل کے ذریعے اروا کے لشکر پر حملہ کیا تھا اور میں ہاتھیوں کے بھوسا بن گیا تھا اگر اس وقت میں حملہ کروں تو وہ بھوسا بھی نظر نہیں آئے گا ایسا غزب کا خطبہ اور امام حسین کی آنکھوں میں آسو بھی ہیں چہرے پہ مسکراد بھی ہے حضرت عباس کے اس انداز کو دیکھ بھی رہے ہیں عجب نہیں کہ نجف کر رکھ کر کے کہہ رہے ہوں کہا کہ بابا عباس نے ہو بہو جو آپ کی شبیح ہے بس جب مجھے تمنا ہوتی ہے کہ میں اپنے بابا کی گفتگو سنوں تو میں چہرے عباس کو دیکھا کرتا ہوں اس کے بعد کہا بھائی بس کافی ہے ہم حج نہیں کریں گے حج کو عمرے میں بدل دو جہاد کربلا میں ہے ایزان محترم یہ ہیں وہ شہید یہ ہیں وہ گواہ جس کا انتخاب امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے کربلا کے اندر امام قتل ہونے کیلئے نہیں گواہی دینے کیلئے آ رہے ہیں اور بہتر دستاویز بھی تیار کیے ہیں جو گواہی کیلئے ضروری ہیں ظالم کبھی نہیں چاہتا کہ ایسا اینی کوئی گواہ ماں موجود ہو عدالت میں کہ جس کی گواہی سے مقدمہ پلٹ جائے ظالم چاہتا ہے کہ اس کو عدالت میں جانے سے روکے اس پر ظلم کیا جائے بھئی اسی لئے یہ فوجی یزید اتنی کھٹا کربلا میں ہوئی کہ حسین کربلا میں گواہی دینے کیلئے تیار ہیں کہ یہ گواہی نہ دے پائیں اور امام پوری تیاری کے ساتھ کربلا میں ہیں دس دن کے علی اصغر کو بھی ساتھ میں لیے ہوئے ہیں سکینہ کو بھی ساتھ لیے ہوئے ہیں جناب زینب کو بھی ساتھ لیے ہوئے ہیں جناب امم کلسوم کو بھی ساتھ لیے ہوئے ہیں یہ کربلا میں گواہی دینے کیلئے امام آ رہی ہے اور حضرتِ عباس جب دو محرم کو داخلِ کربلا ہوئے نہر کے کنارے حضرتِ عباس نے خیمے لگائے اور خیمے لگانے کے بعد چار محرم کو شمر کا لشکر آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا گیا یہاں سے اپنے خیام ہٹاؤ یہاں ہمارے خیام لگیں گے شیر کو جلال آ گیا تلوار کو باہر نکالا اور ایک خط کھیج دیا اور خط کھیجنے کے بعد کہ میں بھی اپنے آقا سے بات کر کے آ رہا ہوں بس وہ اپنی موت کا خود ذمہ دار ہوگا جو اس خط کو کروز کر کے آ جائے دہشت میں کئی سو گز پیچھے فوج کھڑی ہے اتنی حمد کسی کی نہیں ہو رہی ہے کہ جہاں حضرتِ عباس نے خط کھیج دیا کہ وہاں تک کوئی آ جائے حضرت عباس کو معلوم تھا کہ جو خیام میں لگا رہا ہوں اس کو میں اپنے ہاتھوں سے اٹھاؤں گا لیکن یہ غیز دکھانا اس لیے ضروری تھا کہ لوگ امام حسین کو مجبور نہ سمجھیں یہ تیور حضرت عباس نے صرف اس لیے دکھائے تھے کہ ہم مظلوم ہیں مجبور نہیں ہیں اگر آقا اجازت دے دیں تو یہ پوری جہاں جہاں بھی دشمنانے اہلِ بیت ہوں گے سب قتل کر دی جائیں گے لیکن عیزانِ محترم حضرتِ عباس علیہ السلام خیمے میں آئے کہا کہ یہاں خیام ہٹانے کے لیے آقا کہا جا رہا ہے اور خیام نہیں ہٹیں گے جس جری کو امام حسین علیہ السلام مدینے سے مکہ اور مکہ سے کربلا تک صرف اس لیے روکتے ہوئے آئے تھے کہ عباس تمہارا جہاد کربلا میں ہے اب کربلا میں آنے کے بعد خیام ہٹانے کی جب بات آئے تو امام کیا کہہ کے حضرت عباس کو بنا کریں امام نے حضرت عباس سے کچھ نہیں کہا بلکہ جنابِ زینب کے خیمے میں گئے زینب ابھی تک عباس کو میں نے روکا ہے اب عباس تمہارے حوالے کہا حسین کیا چاہتے ہو کہا کہ خیام ہم یہاں سے ہٹانا چاہتے ہیں جنابِ زینب نے فضا سے کہا فضا ذرا میرے شیر کو تو بھیجو گے گردن جھکا کہ حضرت عباس جنابِ زینب کے خیمے میں پہنچے گے تشعود کے عالم میں بیٹھ گئے سر جھکا گئے شہزادی حکم بتائیے کہا کہ عباس اگر حسین چاہتے ہیں کہ خیام ہٹا لیے جائیں تو خیام ہٹا لیے جائیں ایک لفظ زبان سے نہ نکلا اس کو کہتے ہیں اطاعت اس کو کہتے ہیں صالحین بندے تلوار کو دو زانو پہ رکھ کے توڑا وہاں رکھ دیا جن ہاتھوں سے خیام نصب کیے تھے انہی ہاتھوں سے خیام ہٹا لیے گئے عیدانِ محرم چار محرم کو نہر سے خیام ہٹ گئے تو چار محرم کو جتنا پانی زخیرے میں ہوگا اتنا ہی تو خیام میں ہوگا سات محرم کو قطرہ ایک آب کا نہیں تھا خیمے میں امام کے ختم ہو چکا تھا آپ سوچئے نفسیاتی باتیں ہیں کہ اگر پانی کا کچھ تھوڑا سا زخیرہ ہو اور چھوٹے چھوٹے بچے وہاں موجود ہوں تو کیا کوئی بڑا پانی پینا گوارہ کرے گا کوئی بڑا پانی نہیں پیے گا تو نہیں معلوم کہ حضرت عباس کب سے پیاسے نہیں معلوم کہ امام حسین کب سے پیاسے نہیں معلوم کہ جناب زینب کب سے پیاسی ہاں دس محرم کو پانی سات محرم کو پانی ختم ہو گیا لیکن عزیز و خیان تو ہٹے اور دور جا کے خیام امام حسین لگے اب جناب زینب نے امام حسین کو بلایا بھئیہ حسین ذرا میرے پاس آو اب مجھے یہ بتاؤ کہ میری چادر کی کب تک خیریت ہے میری چادر کی کب تک خیریت ہے امام حسین نے کوئی جواب نہیں دیا ایک علم کو سجایا آئے امام نے اور سجانے کے بعد جناب زینب کے خیمے کے سامنے نصب کر دیا زینب اس علم کو دیکھتی رہنا جب تک یہ علم سلامت ہے تیرا چادر سلامت ہے تیرا پردہ سلامت ہے جب یہ علم نہیں رہے گا سمجھ لینا کہ اب تیری چادر بھی سلامت نہیں جناب زینب علم کو دیکھتی ہیں ہے پانچ محرم کو علم ہے چھ محرم کو علم ہے سات محرم کو بھی علم ہے آٹھ محرم کو بھی علم ہے نو محرم کو بھی علم ہے دس محرم کی صبح بھی علم ہے زہر کے وقت تک علم ہے لیکن عزیزو ایک وہ جری بہادر وہ ٹہل رہا ہے اور امام اجازت نہیں دے رہے کبھی جناب زینب کے خدمت میں آتے ہیں کبھی جناب امم کلسوم کے خدمت میں آتے ہیں سب کی خدمت میں جاتے ہیں جناب زینب نے طلب کی امام حسین سے کہا حسین ابباس سے اب کون سا کام لینا ہے اگر اس وقت ابباس کو اجازت نہیں ملی تو یہ طلب کے مر جائے گا امام نے حضرت ابباس کو بلایا گلے سے لگایا پیشانی کو چوما کہا کہ ابباس تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو کہا آقا وہ لشکر بچا کہاں جس کا میں علم دار تھا اب اجازت دے دیجئے یہ علم داری امام حسین ہے یہ علم دار امام حسین ہے لیکن امام اجازت نہیں دے رہے پچھلی مجلس میں بھی عرض کر چکا کہ پسر ساتھ بھی بے قرار تھا کہ ابباس کیوں نہیں میدان میں آ رہے ہیں اس نے جاسوسوں کو بھیجا تھا کہ پتا لگاؤ کہ ابباس کے آنے میں اتنی دیر کیوں ہے تو جاسوسوں نے جا کے خبر دی کہ وجہ دیر کی صرف یہ ہے کہ جب جب ابباس نے امام حسین سے اجازت مانگی امام بے ہوش ہو گئے امام غش میں چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد جب حضرت ابباس کو اجازت مل رہی ہے ادھر بچوں کے علتش علتش کی صدائیں ادھر حضرت ابباس کو اجازت ملی کہ جاؤ بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو تلوار ابباس یہاں رکھ دو ایک ٹوٹا ہوا نیزہ کافی ہے جہاد کرنے کا اجازت نہیں ہے سوکھی ہوئی مشکیزہ لی ہے اور جناب سکینہ بس ہاتھ جوڑ کے کہتے تھی چچا بہت پیاسی ہوں سارے بچوں کو اکھٹا کر کے جناب سکینہ نے صرف اتنا کہا بچوں دیکھو میرے چچا پانی لینے کیلئے جا رہے ہیں اب پانی ضرور آئے گا لیکن عزیزو ادھر حضرت ابباس چلے اور امام حضرت علی اکبر سے کہا کہ بیٹا علی اکبر میرا بازو پکڑ کے مجھے ایک ٹیلے کی بلندی پہ لے کے چلو اور مجھے بتاتے رہو کہ کربلا کے پورا نظارہ میرا جری میرا شیر جا رہا ہے بتاتے رہنا عزیزان محترم حضرت علی اکبر بتا رہے ہیں بابا تیزی کے ساتھ گھوڑا خے نہر کی طرف جا رہا ہے کہا کہ بابا گھوڑا بلندی کی طرف جا رہا ہے کہا کہ آپ گھوڑا نشیب کی طرف اتر رہا ہے اب مجھے چچا نظر نہیں آ رہے کہا کہ ذرا غور سے دیکھتے رہنا کہا کہ بابا میں نے دیکھا کہ علم بلند ہو رہا ہے علم کے اوپر ایک مشکیزہ بندی ہوئی ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے کہا کہ بابا چچا بہت تیزی کے ساتھ خیمی کی طرف آ رہے ہیں اب ہی حضرت علی اکبر بتا رہے ہیں یکا یک حضرت علی اکبر نے کہا اللہ اکبر کہا کہ بیٹا کیا ہوا کہا کہ بابا علم کی دائے جانب جھٹکا لگا ہے امام نے اپنے بازو کو تھام لیا علی اکبر میرا ایک بازو چلا گیا میرا ایک بازو قلم ہو گیا حیدان محترم یہ حضرت عباس علیہ السلام ہیں کہا کہ پھر علم تیزی سے خیمے کی طرف آ رہا ہے کہا بابا علم کو پھر جھٹکا لگا امام نے دوسرے بازو پہ ہاتھ رکھا اے علی اکبر میرا دوسرا بازو بھی قلم ہو رہا ہے تاریخ میں لکھا ہے کہ علم جیسے جیسے زمین پہ جھکتا چلا گیا امام بھی کمر پکڑ کے جھکتے چلے گئے اور اس کے بعد کہا علی اکبر کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا شیر دنیا سے چلا جائے اور حسین اس سے آخری گفتگو نہ کر پائے ذرا مجھے بہت سیزی کے ساتھ میرا باز کے پاس لے کے چلو اے علیہ السلام جیسے ہی امام حسین حضرت عباس کے لاشے پہ پہنچے دیکھا سر پہ گرد لگا ہوا ہے چہرہ دو حصوں میں تقسیم ہے بازو قلم ہے پورا جسم تیروں سے چلنی ہے تلواروں کی نشان ہے امام نے یہ نظارہ دیکھا پھر امام گش میں چلے گئے حضرت علی اکبر نے آکے حضرت عباس کو جگایا کہا کہ چچا اٹھئے کہا کہ علی اکبر تم آئے ہو میرے آقا کہاں ہیں کہا کہ وہ آپ کے قدموں کی طرف گش میں پڑے ہوئے ہیں بس حضرت فوراں قدموں کو سمیٹا ارے علی اکبر میرے قدموں کو رخ موڑ دو کہیں قرآن کے طرف پیر ہوا کرتے ہیں میرے آقا کو اٹھاؤ عیدان محترم امام حسین اٹھ کے آئے حضرت عباس کو کلیجے سے لگایا زانو پہ سر رکھا یہ الگ بات ہے کہ حضرت عباس بار بار کہتے ہیں کہ آقا میری آنکھ میں تیر لگا ہے اور اس کی انی پسے گردن نکلی ہوئی ہے کہیں وہ انی آپ کے زانو کو زخمی نہ کر دے زخمی نہ کر دے میں کہوں گا یا مولا عباس یہ زخم کا اتنا خیال ہرے ابھی آپی کے بعد ایک تنے اظہر ہوگا سیکھڑو تیر ستم ہوں گے کوئی نیزہ مار رہا ہوگا کوئی تلوار مار رہا ہوگا کوئی تیر مار رہا ہوگا عیدان محترم حضرت عباس کو کلیجے سے لگایا امام نے کہا عباس کچھ کہنا چاہتے ہو کہا کہ آقا وسیعتیں ہیں دو وسیعتیں ہیں میری کہا کیا وسیعتیں ہیں کہ میری لاش کو خیمے منہ لے جائیے گا دوسری وسیعت کہا کہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں کہا کہ عباس پھر کیا مشکل ہے زیارت کیوں نہیں کرتے کہا کہ ایک آنکھ میں تیر ہے ایک میں خون بھرا ہوا ہے میرے بازو قلم ہو چکے ہیں امام نے اپنی عباسے حضرت عباس کی آنکھوں کا خون صاف کیا اس کے بعد حضرت عباس نے مسکر آگے چہرہ امام کو دیکھا کہا کہ آقا کیا خدمت میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے آقا کاش کہ مجھے محلت ملتی تو میں آخری دم تک آپ کے ساتھ جہاد کرتا کہا کہ نہیں کہا کہ عباس تمہاری تمنا ہے تو پوری ہو گئی ایک تمنا میری بھی پوری کر دو کہا کہ آقا بتائیے کہا زندگی بھر آقا کہا آج حسین چاہتا ہے کہ آج بھائی کہہ کے میرے کلیجے سے لگ جاؤ بھائی کہہ کے کہا کہ ماں کی وسیعت ہے کہا کہ اگر ماں حکم دے دیں کہا کہ ماں حکم دے دیں امام نے کہا دیکھو عباس کیا نظر آرہا ہے کہا کہ مدینہ نظر آرہا ہے کہا کہ ہجرے کو دیکھو کچھ نظر آرہا ہے کہا کہ ہاں یہ ماں کا حجرہ نظر آرہا ہے کہا غور سے دیکھو کہا کہ ماں بھی نظر آرہی ہیں کہا اب بھائی ادھر امام نے کہا اے امام ملونین کیا آپ چاہتی ہیں کہ میری تمنا پوری ہو جائے کہا اب بھائی اگر حسین کی تمنا ہے تو بھائی کہہ دو ادھر حضرت عباس نے بھائی کہا اور روح جنت کو پرواز کر گئی اور ایدان مہترم بس آخری جملے مجلس کو تمام کر رہا ہوں کہ حضرت عباس علیہ السلام کا خون میں بھرا ہوا علم لے کے امام جب خیمے میں پہنچے اور جناب زینب کی خیمے کے سامنے جو علم نصد تھا اس علم سے اس علم کو ملایا اور امام نے اس علم کو وہاں سے ہٹایا اور لے جا کے خیمے کے اندر رکھ دیا یعنی اب یہ اشارہ ہے کہ زینب جس کی وجہ سے تمہارا چادر سلامت تھی جس کی وجہ سے پردہ سلامت تھا وہ بازو کٹائے نہر کے کنارے پڑا ہوا ہے اس کے بعد عزیزوں پر نفسیاتی بات ہے کسی کا کوئی عزیز اگر دور کہیں چاہنے والا دنیا سے چلا جائے اور کوئی بے قرار ہو اس سے بہت محبت کرنے والا ہو تو جو شخص مرنے والے کے قریب ہوتا ہے اس سے پہلا سوال یہ ہے کہ آخری وقت میں کچھ بول رہے تھے آخری وقت میں کچھ کہہ رہے تھے تو یقیناً جناب زینب نبی مام حسین سے یہی پوچھا اے حسین میرا غازی کچھ بول رہا تھا میرا غازی نے کچھ بول کچھ باتیں کی ہیں آخر وقت میں میرا شیر کچھ بول رہا تھا تو امام نے کہا ہاں ہاں میرا عباس نے دو تمنایں ظاہر کی کہا کہ کیا کہا کہ میری لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا کہا کہ حسین کتنی محبت تم سے کرتا ہے عباس اس کو معلوم ہے کہ ضعیفی میں کیسے عباس کا لاشہ حسین اٹھائیں گے اس لئے یہ وسیعت کی اور دوسری کہا کہ آنکھ میں خون بھرا ہوا تھا میرے چہرے کو دیکھنا چاہتا تھا میں نے عبا کے دامن سے چہرے سے خون صاف کیا تو عباس نے مجھے دیکھا کہا حسین کچھ اور کہا کہ میں نے بھی ایک تمنا عباس کے سامنے رکھی جناب زینب طلب گئیں کہا کہ بتاؤ تم نے کیا کہا حسین کہا کہ میں نے کہا کہ اب زندگی بھر آقا کہا ہے عباس ایک بار مجھے بھائی کہہ دو ایک بار مجھے بھائی کہہ دو پہ جناب زینب بیٹھی ہوئی تھی کھڑی ہو گئی پھر بیٹھ گئی کہا حسین یہ بتاؤ کہ عباس نے تمہیں بھائی کہا بھائی کہا 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 زینب عباس نے بھائی کہا اور روح جنت کو پرواز کر گئی جناب زینب نے اپنی پیشانی زمین پہ پڑھگنی شروع کر دی اے حسین خوش نصیب ہو کہ عباس نے تمہیں بھائی کہا ارے یہ زینب اس تمنا میں دنیا سے چلی جائے گی عباس نے شہزادی کے علاوہ کبھی بہن کہہ کے نہ بلایا آئے عباس آئے عباس یا عباس اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَجَوُونَ رِزَن بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعْمْرِ الٰہِ بِحَقِ زَهْرَا وَبُوْهَا وَبَالُوْهَا وَبَنُوْهَا پروردگار ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرمائے پالنے والے جہاں جہاں بھی شیعانِ حیدرِ کررار ہیں ان کو اپنی دمان میں رکھ پروردگار جو بھی حضرات مجلس میں موجود ہیں ان کے جاہد مقاسد کو پورا فرمائے پروردگار ہمارے عزت ناموس اولاد کی حفاظت فرمائے پروردگار حق کے پرچم کو بلند کر دے ظلم کو نیست و نابود کر دے پروردگار کشمیر میں ہونے والے ظلم پر رحم فرمائے پالنے والے جہج وزیارات کے مشتاقن کو جہج وزیارات سے مشرف فرمائے جو مقروض ہیں ان کے قرضے کو ادا کر دے جو بیمار ہیں بحق کے بیمارے کربلہ شغیاب فرمائے پالنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل ادا فرمائے اور ہم کو ان کے انساءر میں شمار فرمائے ربنا تقبل منا انتقا سمینا سیام اللذین انقلب